نمسکار دن بھر کی بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آدرت کمار آج اس بولٹن میں بات ہوگی ریلوے کے نیجی کرنگی راجستان میں ودھائکوں پر آئی نئی مصیبت کی جانیں گے کیسی چل رہی ہے رام مندر کے بھومی پوجن کی تیاریاں اور بیہار میں چناؤں سے پہلے مہاگڑ بندھن میں کیوں آئی ہے درار ساتھ ہی بات ہوگی امریکہ میں گونجتے بھارتی ناروں کی اور آخر میں بات کریں گے مہدی سرکار کے خالی کھا جانے کی لیکن تمام بڑی خبروں سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر رازدھانی دلنے میں آج سے شروع ہوا سیرو سروے رازدھانی کے سبھی گیارہ زلوں میں ایک ساتھ شروع ہوگا سیمپل لینے کا کام زلوں کی لیب میں بھی ہوگی جانچ مدی پردیش میں گرمایا ایودھیا کا مدہ کاؤنگلیس کے ورش نیتا دکوجہ سنگھ نے کہا راجیو گاندھی بھی چاہتے تھے رام مندر بنے لیکن پانچ اگست کو نہیں ہے شلانیاز کا کوئی مہرد چھتیز گڑھے کول خدانوں سے کمرشیل مائننگ کو لیکر کیندر واپردیش سرکار کے بیچ بنی سہمتی کیندر نے حسدیو ارنکشیتر کی پانچ خدانوں کو لسٹ سے ہٹایا سبھی خدانے چالو ہوئی تو راجیو کو ملے گا آٹھ کروڑ کا راجس دو پہیاں واہن چلاتے سمیں ہیلمٹ کا رکھنا ہوگا دھیان لوکل ہیلمٹ لگانے پر ہو سکتا ہے چالان کیندر سرکار یوجنا پر کر رہی ہے کام پشم بنگال میں بی جی پی سانسد نے ممتہ سرکار کو گھیرا بولے سواست حالات کو نینترت کرنے میں ناکام رہی ممتہ سرکار راجیو میں کیندر دے دخل سرخیوں کے بعد بلٹن میں آج بات کریں گے سب سے بڑی خبر کی اور ایسی خبر جو آپ کے زندگی سے بھی جوڑی ہوئی ہے جی ہاں اگر آپ بھارتی ریلوے میں سفر کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بے حد اہم ہے کیونکہ اب پڑری پر نیجی ہاتھوں میں سوپی گئی ٹرینیں رفتار بھریں گی اور ان گاڑیوں میں سفر کرنے کے لیے آپ کو قرائے کا وشش دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ سرکار نے اپنی ذمہ داریوں سے پوری طریقے سے پلہ جھاڑ لیا ہے سرکار نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپریٹرز نیجی ٹرینوں کا چاہے جتنا قرائے رکھ سکتے ہیں اس خبر پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے راجیو جی لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے بھارتی ریل جنتہ کی یاترہ کا سب سے مفید سادھن مانی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ کم قرائے میں کوئی بھی یاتری سفر کر سکتا ہے لیکن اب سرکار نے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے اس سادھن کو بھی لوگوں سے دور کر رہی ہے جی ہاں جب سے سرکار نے ریلوے کو نجی ہاتھوں میں سوپا ہے تب سے ایک ہی سوال برقرار تھا کہ اس کا قرائے کون تے کرے گا کیا سرکار بڑھے قرائے پر لگام لگائے گی یا پھر مو چھپا کر بھاگتی نظر آئے گی اور ہوا ویسا ہی سرکار نے جنتہ پر مہنگائی کا بوجھ ڈالتے ہوئے سب کچھ آپریٹرز کو سوپ دیا بھارتی ریلوے نے صاف کر دیا ہے کہ پرائیویٹ آپریٹرز کے لیے یاتری ٹرینوں کا آدھکتم کرایا تے کرنے کی سیما نہیں رکھی گئی ہے اس کے ساتھ ہی پرائیویٹ آپریٹرز کو کرایا تے کرنے کے لیے کسی ایتھارٹی کی منجوری کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ آپریٹرز جو ٹرین چلائیں گے وہ ان کا کرایا اپنی مرجی سے بازار کے حساب سے تے کر سکیں گے دراصل سرکار نے یہ استحطی اس وقت ساپ کی ہے جب پرائیویٹ آپریٹرز کے بھاوی بولی داتاؤں نے کچھ سوال اٹھائے تھے جن پر ریلوے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹ آپریٹرز بازار مولی کے حساب سے کرایا وصول سکیں گے اور اس کے لیے کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہے اس پراؤدھان کو کورٹ میں چنوٹی نہ دی جا سکے اس کے لیے سرکار جلدھی اسے کیابنٹ سے منجوری دل آ سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ریلوے ایکٹ کے تحت صرف کیندر سرکار یا ویبھن منطرالے مل کر ریلوے کے قرائی کا نردھارن کریں گے لیکن اب سرکار نے ذمہ داریوں کو تیاغ دیا ہے جس کا حرجانہ جنتہ کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ ریلوے 109 روٹس پر 151 ٹرینوں کا سنچالن 35 سال کے نیجی آپریٹرز کو دینے کی یوجنا بنا رہا ہے یعنی صاف ہے کہ ریلوے میں بھی لوگوں کا سفر کرنا مشکل ہو جائے گا تو چلی اب روک کرتے ہیں راجیو جی کا راجیو جی سواگت ہے آپ کا دھنیواد آدیت تو راجیو جی سرکار پوری طرح سے اب من بنا چکی ہے کہ ریلوے کو دھیرے دھیرے وہ نیجی ہاتھوں میں سوپے گی ریلوے میں ہر ورگ کا وقتی سفر کرتا ہے ایسے میں غریب اور مزدوروں کی چنتہ کون کرے گا جن کے لیے ریلوے سب سے سستہ اور سلپ سادھن ہے کیا یہ غریبوں کے ہیتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے دیکھیں آدیت ریلوے کا نیجی کرن اچانک ہی نہیں ہو گیا ہے بلکہ اس کی تیاری تو بہت پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی آپ کو یاد ہوگا آدیت کی جون 2017 میں جب بھوپال کے حبیب گنج ریلوے سٹیشن کو نیجی ہاتھوں میں سوپ کر کے موڈی سرکار نے ٹریلر دکھا دیا تھا کہ آگے کی فلم کیسی ہوگی تب درشکوں نے ٹریلر کو نہیں نکارا تو سرکار کے حوصلے اور مضبوط ہو گئے کہ اب تو پوری فلم ہی چل جائے گی اور تب بھی درشکوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ویسا ہی ہو بھی رہا ہے نیجی کرن کی کلہاری ایک کے بعد ایک کئی سارجنک فلدار پیڑوں پر چل چکی ہے کوئلا بجلی گیس دورسنچار شکشہ سواست ہر جگہ اب بہتری کے نام پر بڑے کورپریٹ کھلاریوں کو کھلا کھیل کھیلنے کی آزادی سرکار نے دے دی ہے منافع کی گند کو سونگتے سونگتے کورپریٹ کورپریٹ اس ہر جگہ پر پہنچ رہے ہیں جہاں جنتہ کو کم قیمت پر ادھک سوبیدھا مل جایا کرتی تھی ریل تو بھارت کی گریب جنتہ کے لیے ریڑ کی ہڈی ہوا کرتی تھی سستے یاتایات کے ساتھ ریلوے بہت سے بے گھروں کے لیے ٹھکانہ بھی ہوا کرتا تھا لیکن اب پلیٹ فارم سے لے کر کے ٹرینوں تک کاروباری گھرانوں کا قبضہ رہے گا تو پھر ویسے ہی لوگ ریل میں سفر کر پائیں گے جن میں اونچی قیمت چکانے کی کشمتہ ہوگی جیسے فائیو سٹار ہوتل اور مہنگے کلب ہوای چپل پہننے والے اور رکشے کی سواری کرنے والوں کے لیے اپنے دروازے بند رکھتے ہیں وہی حال کچھ سمیے بعد ہم دیکھیں گے کہ شاید ریلوے کا بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا شروعات میں کچھ ٹرینیں نیجی آپریٹر چلائیں گے ابھی انہیں ٹکٹ کی قیمت تیہ کرنے کیا حق بھی سرکار جو ہے وہ دے رہی ہے بعد میں شاید ساری ٹرینوں کی ہری جھنڈی نیجی ہاتھوں میں رہے گی اور گریب جنتہ آوٹر پر کھڑی نظر آئے گی راجیو جی اس جانکاری کے لیے بہت بہت دھنیوار کیندر سرکار تو ریلوے کے کام سے ہاتھ کھیچنے کی تیاری میں ہیں لیکن کیا راجستان میں ویدھائک بھی کسی کام کے نہیں رہے ہیں یہ ہم نہیں بلکہ آج راجستان ہائی کورٹ میں دیار یاچکہ میں پوچھا گیا ہے جی ہاں آج عدالت میں ایک یاچکہ داخل کر ویدھائکوں کی آمدنی بند کرنے کی گجارش کی گئی ہے ایک ریپورٹ دیکھئے راجستان کے سیاست میں کب کون سا موڑ آ جائے اس کا اندازہ بلکل نہیں لگایا جا سکتا ہے اس کی وجہ نہ صرف راجنیتک اٹھا پٹک ہے بلکہ کورٹ میں لگاتار دائر ہو رہی یاچکہ بھی ہے آج راجستان ہائی کورٹ میں ایک اور یاچکہ دائر کی گئی جس میں گہلوت اور پائلٹ گوٹ کے ویدھائکوں کے بیتن اور بھتے روکنے کی مانگ کی گئی یاچکہ کرتا نے کہا ہے کہ ویدھائک اپنے ویدھان سبھا کشیتر میں نہیں جا رہے ہیں ایسے میں ویدھائی کاری نہیں کرنے پر انہیں کیوں بیتن دیا جائے ماملے میں مکھے منتری ویدھان سبھا دھیاکش سچیو اور مکھے سچیو کو پکشکار بنایا گیا ہے مکھے نیائدھیش اندرجیت مہانتی اور جسٹس پرکاش گپتہ کی بینچ ماملے کی سنوائی کرے گی یاچکہ پر سنوائی چار اگست کو ہوگی جس میں دیکھنا ہوگا کی کیا کورٹ ویدھائکوں کی آمدنی بند کرتا ہے یا نہیں لیکن فیلحال تو گہلوت اور پائلٹ گوٹ کے ویدھائک جیسل میر سے لے کر مانے سر کی دور لگا رہے ہیں گہلوت گوٹ کے ویدھائک جیسل میر میں ہیں اور پائلٹ گوٹ کے ویدھائک ہریانہ کے مانے سر کے ایک ہوتل میں ٹھہرے ہیں دونوں ہی گوٹ ایک دوسرے کے ویدھائکوں کو لبھانے میں جھٹے ہیں وہیں اس بیچ سی ایم گہلوت نے کہا بی جے پی کے خرید فروت کی ساجش اب کی بار کامیاب نہیں ہوگی چاہے ویپکشی ہماری سرکار کو گرانے کے لیے کتنی بھی کوشش کر لے لیکن راجستان سرکار کمزور نہیں پڑے گی راجستان میں گہلوت لگاتار سرکار بچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں راجیپال نے بھی سطر بلانے کو منجوری دے دی ہے فیلحال گین تو گہلوت کے پالے میں ہی دکھ رہی ہے لیکن یہ کہنا ابھی مشکل ہوگا کہ ریگستان میں اونپ کس کروٹ بیٹھے گا راجستان میں اس یاجکہ پر کورٹ کیا فیصلہ سناتا ہے یہ دیکھنا ہوگا فیلحال سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد ایودھیا میں رام مندر نرمان کی تیاریاں بھی زور اوپر ہیں آئیے اپنی اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایودھیا میں کیسی چل رہی ہے بھومی پوجن کی تیاریاں پانچ اگست کا دن رام بھکتوں کے لیے بہت خاص ہے کئی سالوں تک کورٹ میں چلے کیس کے بعد آخر کار اس دن رام مندر نرمان کے لیے بھومی پوجن ہوگا اور پھر آدھار شلہ رکھی جائے گی اس کارکرم میں پی اے موڈی سمیت کئی لوگ شامل ہونے والے ہیں اور ایسے میں تیاریاں زوروں پر ہے کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے اس کے لیے خود اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتناتھ رویوار کو ایودھیا دورے پر رہیں گے وہیں سی ایم نے رام بھکتوں سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ اس کارکرم کو اپنے گھروں میں رہ کر ٹی وی پر ہی دیکھیں اور کورونا سنکرمن کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ایودھیا میں نہ جھٹیں آپ کو بتا دیں کہ فروری میں مندر نرمان کے لیے شری رام جنم بھومی ترث کشتر کے گٹھن کے بعد سے ہی مندر نرمان کی گتی ویدھیوں میں تیزی آ گئی تھی حالانکہ کورونا کے چلتے اس میں کچھ رکاوٹ آئی لیکن اب اس کے نرمان کی شروعات کا دن بہت قریب ہے کورونا مہماری کے چلتے اس کارکرم میں دو سو لوگ ہی موجود رہیں گے جن میں کئی دگز شامل ہوں گے ساتھی ایودھیا میں مندھ پردیش سے پرو مکھی منتری امہ بھارتی اور منتری جیبھان سنگھ پبییا شامل ہوں گے دونوں کو رام جنم بھومی نیاس نے بھومی پوجن کارکرم میں شامل ہونے کو کہا ہے آپ کو بتا دیں کہ دونوں ہی نیتا رام جنم بھومی آندولن سے لمبے سمیسے جڑے ہوئے ہیں نیاس نے جو سندیش دونوں نیتاؤں کو بھیجا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چار اگست کی شام تک ایودھیا پہنچ جائیں اور چھے اگست کی شام تک وہیں رہیں امہ بھارتی نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ہے ساتھی ایودھیا میں پی اے موڈی کے دورے کے مدے نظر پرشاسن تمام پروٹوکال کا پالن کر رہا ہے سب سے پہلا پروٹوکال کرونا وائرس کو لے کر ہے جس پر پرشاسن کا پورا فوکس ہے سرکشہ کو لے کر تمام بیٹھکوں کا دور چلا اور سرکشہ بندوبست کے سبھی مانک پورے کیے جا رہے ہیں کرونا پروٹوکال کو لے کر ایودھیا میں پانچ اگست کو ایک ساتھ ایک جگہ پانچ لوگوں سے زیادہ کو جھٹنے نہیں دیا جائے گا ایودھیا میں تو رام مندری کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں وہیں تیاریاں تو بیہار میں بھی تیز چل رہی ہیں لیکن یہاں یہ تیاریاں چناؤ کو لے کر ہیں بیہار میں اسی سال ویدھان سبح چناؤ ہونے ہیں اسے لے کر انڈی اے بھلے ہی ایک جھٹا کا دعویٰ کر رہا ہو لیکن سہیوگی دلوں کے بیان سے گڑ بندھن میں پڑی فوٹ ساپ نظر آتی ہے بی جے پی جے ڈیو اور لگاتار ایک دوسرے کو آنکھ دکھا رہے ہیں آج بھی جے ڈیو نے اپنے سہیوگی پارٹی لجے پی کے ادھیاکش پر ایسا تنج کسا جس پر بھگاوتی سور ایک بار پھر بلند ہو سکتے ہیں جب سے یو پی میں آیا یوگی راج تب سے راجے میں گھڑ گیا اپراد یہ نارا اکثر بی جے پی نیتاؤ کی زبان پر رہتا ہے لیکن کیا انہیں حقیقت دکھائی نہیں دی تھی کیا انہیں آکڑے نظر نہیں آتے اب بھلے ہی سرکار نے دیکھ کر بھی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہو لیکن وپکش تو ان مددوں کو لے کر لگاتار آواز اٹھا رہا ہے جی ہاں بلند شر ماملے کو لے کر کانگریس مہا سچیف پیانکا گاندی نے سرکار کو آڑے ہاتھو لیا ہے انہوں نے چوچ کیا کہ یوپی میں جنگل راج فیلتا جا رہا ہے کرائم پیٹرول سے باہر ہے کانپور گورکپور بولنش ہے ہر گھڑنا میں کانون بیوستہ کی سستی ہے اور جنگل راج کے لکشن ہے پتہ نہیں سرکار کب تک سوئے گی یہ پہلا موقع نہیں ہے جب پریانکا نے سرکار پر پرحار کیا ہے پہلے بھی کئی مددوں پر وہ تنز کس چکی ہے یہ گھیرابندی نہ صرف یوگی سرکار کو کمزور بنا رہی ہے بلکہ کانگریس کی راجنیتک زمین کو بھی مجبوت کر رہی ہے پشلی تیس سالوں سے کانگریس یوپی میں اپنا ورچسپ اسثاپت نہیں کر پائی ہے ایسے میں پریانکا کے یہ آکرامک تیور پارٹی کو وپکش کی بھومکا میں اُبھار رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وپکش کے راستے ہی کانگریس کے لیے ستتا کے دوار کھل جائیں بیہار میں بھلے ہی NDA جیت کی تال ٹھوک رہی ہو لیکن یہ بغاوت کے سر اس کا گیم بگار سکتے ہیں خیر اب نتیجے کیا ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ویسے نظریں تو اس وقت امریکی چناؤں پر بھی ٹکی ہیں جہاں بھارت کے ناروں کا استعمال کیا جا رہا ہے جی ہاں امریکہ میں راجنیتک دل بھارتیوں کو لبھانے میں جھٹے ہیں اس لیے ہر طرف بھارتی ناروں کی گونج دیکھنے کو مل رہی ہے ریپورٹ دیکھئے دوہزار سولہ کے امریکی چناؤں میں بھارتی مدداتاؤں کے لیے ریپورٹ دیکھن پارٹی کی اور سے نارا دیا گیا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار بھارت میں دوہزار چودہ کی لوگصبح چناؤں میں کچھ اسی طرح کا نارا بی جے پی کی اور سے لگایا گیا تھا امریکی چناؤں میں اسے کاپی کر لیا گیا اور اس نارے کا ریپورٹ دیکھن امیدوار ڈونال ٹرمپ کو فائدہ بھی ہوا اور عام طور پر ڈیموکریٹس کے سمرتھک مانے جانے والے بھارتی مول کے امریکی ناغرکوں کا ایک بڑا حصہ ریپورٹ دیکھن پارٹی کے امیدوار ڈونال ٹرمپ کے سمرتھن میں چلا گیا ایک بار پھر امریکہ میں راشت پتی چناؤں ہیں تین نومبر کو راشت پتی چناؤں کے لیے ووٹنگ ہونی ہے اور بھارتی مول کے مدداتا کا سمرتھن دونوں ہی پارٹیوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے بھارتی ووٹرز کو لبھانے کے لیے الگ سے نارے ایجاد کیا جا رہے ہیں اس بار بھارتی مول کے ووٹرز کو اپنی طرف کھیچنے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کے سمرتھکوں نے بھارتی بھارتی بھارشاؤں میں پرچار اپیان شروع کیا ہے ان کی ٹیم نے امریکہ کا نیتا کیسا ہو جو بائیڈن جیسا ہو نارا بنایا ہے 80 سے 90 کے دشک میں اس طرح کے نارے بھارتی چناؤں میں آم تھے اور اب اس کا استعمال جو بائیڈن بھارتی مول کے ووٹرز کو لبھانے کے لیے کر رہے ہیں جو بائیڈن کی ٹیم نے اس کے علاوہ پنجابی ڈیلوگو بنگالی اردو کنر سمیت 14 بھارشاؤں میں کئی نارے تیار کیے ہیں تاکہ بھارتی مول کے ووٹرز کو اپنی طرف ساتھ سکیں اور بلٹن کے آخر میں بات مودی سرکار کی مشکل کی مودی سرکار نے اپنا خزانہ بھرنے کے لیے جی ایسٹی لاغو کیا تھا لیکن جی ایسٹی کا تو ایسا بنتا دھار ہوا کہ سرکار کی جھولی بھرنے کی جگہ کھالی ہو گئی اور اب سرکار کا ٹیکس کلیکشن اتنا گر گیا ہے کہ سرکار کو کرج لے کر اپنا خرچ چلانا پڑ رہا ہے مودی راج میں آج دیش کی سستیتی میں آ پہنچا ہے اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار کو کرج لے کر خرچ چلانا پڑ رہا ہے جی ہاں دوسروں کو لٹا کر سرکار خود کنگال بن گئی ہے نہ دیش چلانے کے لیے پیسے ہیں نہ ہی جنتہ کو سنبھالنے کے لیے اسی لیے سرکار اب خود دوسروں سے پیسے مانگ رہی ہے آنکڑے بتاتے ہیں کہ دیش کا راجکوشیے گھاٹا چالو وطی ورش کی پہلی تیماہی میں ہی بجٹ انمان کے 83.2 فیصدی یعنی 6 لاکھ 62,000 کرو روپے کے سطر پر پہنچ گیا ہے اس کا مکھے کارن پون بندی ہے جس کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن میں گراؤت آ گئی ہے پیشلے وطی ورش کے دوران پہلی تیماہی کے انت میں راجکوشیے گھاٹا بجٹ انمان کے 61.4 فیصدی کے سطر پر تھا اس سمیں سرکار کے زیادہ تر خرچ ادھاری میں ہی پورے ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ فروری میں پیش وطیعے ورش 2021 کے عام بجٹ میں وط منتری نرملا سیتہ رمڑ نے چالو وط ورش کے لیے راجکوشیے گھاٹے کا لکش 7,96,000 کرو روپے یعنی سکل گھریلو اتپاد یعنی جی ڈی پی کا 3.5 فیصدی بتایا تھا لیکن لکش کے پاس آنا تو دور سرکار کے سامنے کنگالی کی نوبت آگئی ہے سی جی اے کے آنکڑوں کے انسار اس سال سرکار کی راجسو پرابطی 1,50,008 کرو روپے یعنی بجٹ انمانوں کے 7.4 فیصدی رہی پچھلے وط ورش کی اسی عوضی کے دوران یہ 14.5 فیصدی تھی آنکڑے سرکار کی ناکامی کو ساف درشا رہے ہیں اور بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ دیش کی ستی پوری طرح سے بگڑ چکی ہے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں میں فیلال آج کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہے ڈی بی لائک نمسکار